خداون کے حضور اپنے دفعوں کو رکھیں خداون کے حضور اپنے بچوں کو رکھیں خداون کے حضور اپنی فیملیوں کو رکھیں کیونکہ خداون یہاں پر موجود ہے اور خداون کے خادم یہاں پر موجود ہے خداون اپنے خادموں کو اور زور بچے اور خداون اپنے خادموں کو یہ خفیق بچے کہ ان رخموں میں کھڑے پسکے حالیلویہ افتاون جرا شکر کر دی ہر ایک زبان دھوج ہے حالیلویہ حالیلویہ اللہ علیہ موسیقی 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 ایک زبردست تھوٹ کو پرووک کرنے والا میسیج ہے اور بڑی ہم خدا کی شکر گزار ہیں اپنی بہن کے لیے خدا اپنی بندی کو بڑی دور سے لیا ہے تاکہ کلیسیا پاکستان کو جگا سکے خدا اپنی بندی کو بڑی بور کر دے جہاں کہیں جائے خدا اپنی بندی کو اپنے زور اپنے مسہ سے پاکر کی پاور کے ساتھ استعمال کریں رکھنے ٹوٹیں چتانے ٹوٹیں موجزے ہو زندگیاں بدلیں ہرات بدلیں کیونکہ جہاں خدا ہے وہاں پر موجزہ ہے اور خدا وہاں ہے جہاں خدا کے لوگ روح اور سچائیس اس کی پرستش کرتے ہیں تو اے میری کبودری چٹانوں میں سے نکلا کیوں آدم چھپا تھا آدم نے گناہ کیا تھا لیکن یہ کبودری تو دھول چکی ہے اب اسے گناہوں کی چھاؤں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ایکسپوز ہو دنیا کے سامنے خدا کے سامنے اور خدا اسے ہر آفت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اس کبودری کو ایک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سو کبودری کلیسیا ہے سو آپ کلیسیا ہیں مسیح کا بدن ہیں سو دنیا کے حالات جنگیں کہت بیماریاں وائرس کرونا یہ کوئی بھی اس بدن پر غالب نہیں آسکتا یہ بدن مسیح کا ہے جو سب سے آلہ ہے پھر اس وقت سے ہم خدا کے شکر بزارے ہیں ہم اشارت فاصل ہے کہ ان کے میاں بھی ایک دفائی تھی اور یہاں پر کلام سناکے گئے اور آج ہماری بہن نے بھی کلام سنایا سو خدا اپنی بندی کو جگہ و جگہ اسی طرح سے استعمال کرتا رہے اور خدا اپنے نام کو جناہ دینے تو استعمال کرتا رہے سو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے سوہ دس واجے تک ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بہن بیدھی آئی ہیں یہ گیت گئیں تو کیونکہ ہم نے ساڑھے دس واجے میٹنگ وائنڈ اپ کرنی ہے تو ہم دس منٹ اور ان سے برکت پاتے ہیں سو یہ جو بیٹیاں گیت گانا چاہتی ہیں میں خدا اپن کا شکر کرتی ہوں چھوٹی سی ایک واہی دیتی جاؤں کہ میں اس طرف کس طرح آئی خدا اپن کے پاک فضل سے خدا اپن کے تین خادم ہمارے پدر آئے ٹھے پاکستانی لیکن فرق فرق جگہ سے آئی تھی انہوں نے مجھے برکت تھی خدا اپن کے فضل سے لکھنے ہی کی خدا اپن کے فضل سے کلام کی بھی اور خدا اپن کے فضل سے دعا کی بھی میں اس طرح سے ہاتھ کھول کے دعا کرتی تھی اور میرے ہاتھ دونوں ہاتھوں پر ایک پائپ کی طرح وائٹ کلر کی روشنی آتی تھی اور وہ روشنی سماتی جاتی تھی میں نے ان پاسٹروں سے پوچھا کہ پاسٹر جی یہ کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا میرا تجربہ نہیں تھا انہوں نے کہا سسٹر جی یہ خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے جب بھی کسی کے لئے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گی تو خدا مذہب سنوے گا اس کے علاوہ پھر ایک دن میں اور میرے ہزبن دعا کر رہی تھی تو رات کے دھائی بجے ہم اٹھ جاتے تھے دعا کرنے کے لئے اس رات میں سوئے رہے اور میں اکیلی دعا کرتی رہی تقریباً دھائی بجے تھی کہ میں دعا کر رہی تھی نیچے زمین پر میرے اکثر طریقہ ہے کہ نیچے زمین پر بچھا کے سا چاندر تو پھر میں دعا کرتی سجدی میں جاتی جب میں سجدی میں تیٹر میرے دائیں کان کے پیچھے سے آواز آئی تک میرے پیچھے جاتی میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نیچے ہوں میں تو یہاں زمین پر بیٹھا ہوں میں کدھر جا رہی پہلی لیئر پہ گئی ہوں تو فضاء ہے میں نے اس آواز سے پوچھا یہاں پر اس نے کہا نہیں میرے پیچھے جائے دوسری لیئر پہ گئی ہوں تو وہاں پر بہت افراد افری اور نوک بھاگ دوڑ رہے تھے اس آواز سے پوچھا کہ یہاں پر اس نے کہا نہیں میرے پیچھے جائے پھر میں تیسری لیر پہ گئی ہوں تو وہاں پر ایک کرسی اور ایک بہت بڑی دیوار اس آواز سے میں باتیں کر رہی ہوں چاروں طرف سرمائی اندھیرہ سا جیسے صبح صبح کا وقت تھی اس آواز نے مجھے بتایا کہ یہ تڑکے میں لائیں کیونکہ اکثر میں گیت گاتی تھی تڑکے میں تنگونڈا یارم میلے اس آواز سے میں نے پوچھا کہ یہ ساری طرف یہ یس مسیح مسیح چلتا ہے یہ کون ہے تو اس آواز نے مجھے کہا کہ وہ واقعی خدا کا پیٹا ہے پھر اس آواز سے میں نے پوچھا کہ یہ پھر عبلیس کون ہے یہ ٹریپل سکس اور اس کا ذکر ہے تو یہ کون ہے اس آواز نے مجھے کہا کہ یہ شیعہ قوم میں سے آئے گا پھر اس آواز سے میں باتیں کر رہی ہوں تو اس آواز نے کہا کہ جا اور میرا قوم کر میں نے کہا خدا میرے بچے میرا ہسپرن اس طرح سے میں تو گھریلون سی ایک عورت ہوں خدا نے کہا ان کا ذمہ میں لے تک تو ایک ذریعہ ہے ان کو زمین پر لانے کے اندھے یہ بچے میرے اور اپنے ہسپرن کی تو فکر نہ کر تو جا اور میرا کام کر جب اس آواز نے مجھے یہ کہا تو اس دیوار کی طرف جو کافی یوں سمجھے کہ جیسے دھیر سارے ایکس رے شیٹےوں اور پیچھے سے روشنی کی کرنے آتی ہیں روشنی آرہی ہیں میں نے اس آواز پیچھے ایکس کے پیچھے کیا اس نے کہا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی میں نے کہا پھر تو مجھے دیکھ نہیں تو اس نے ایک ہاتھ آیا اور یوں کر کے دیوار کو اٹھائے میں نے دیکھا جلال ہی جلال خدا ہم کا عبر چھایا ہوا تھا اور واقعی میں میری آنکھیں چندھیا گئیں اور وہاں پر خدا ہمی اسمسی کو میں نے دیکھا جو اتنا اتنا حصہ چوہے پہلے وائٹ کلر کی اور درمیان میں خدا ہمی اسمسی اور سائیڈوں پر پر پرشتے ہی پرشتے تھے اور واقعی میں جب آنکھیں چندھیا گئیں جب مجھے ہوش آیا جب میں اٹھی اس رویا سے تو آپ یقین کریں کہ صبح کے آٹھ بڑھ چکے تھے دھوپ بھی کلائی تھی مجھے نہیں ہوش رہی کہ میں کتنی دیر سجدے میں رہی یہ خدا کو بتا لیکن خدا ان کا شکر کرتی ہوں کہ اس خدا رب زلجلال نے میرے ساتھ بات کی تب سے اب تک خدا ان کا کام کر رہی اس کے علاوہ ایک ہم نے اپنے گھر میں ہی مذہبہ بنایا ہوا ہے یوں میں ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرتی ہوں جب بھی کرتی تو میرے دائے اس سائٹ سے خدا انگیس میں سے آئے ہیں اور یوں میرے ہاتھ کو چھوکے چلے میں نے پچھلا حصہ دیکھا اور اس بات کی تصدیق اس طرح سے ہوئی بھائی رومیو کو اکثر لوگ جانتے ہیں وہ جوان بچہ ہے غیرز بار میں اس لفت کا وہ دعا کر رہا تھا اور اس نے میرے حضبن کو کہا بیشت صاحب یہاں پر ابویوری پنجابی میں کر رہا تھا تو وہ ہنس پڑے کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں ہاں یہاں پہ خدا انگیس مسیح ہے ان کا کندہ میرے ساتھ لگا ہے تو میں تھوڑا سا مسکرڈ میں نے کہا بیتا مجھے چھوکے گئے ہیں اور تب سے یہ ہاتھ جب گرم ہوتا ہے جب میں کسی کے لئے دعا کرتا ہوں اتنا گرم میرا ہاتھ ہو جاتا ہے جیسے کوئی کوئلہ میرے ہاتھ پر رکھتا ہوتا ہے اور تب سے جب یہ ہاتھ گرم ہوتا ہے تو مجھے تپش مفی ہوتی ہے کیونکہ خدا ان کے پاک روح کی حضوری ہوتی ہے اور خدا ان کے فضل سے خدا ان کا شکر کرتی ہوں جب سے میں نومبر سے یہاں پر ہوں اور فرق فرق جگہ پر جا کر خدا ان کا جلال ظاہر ہوتا ہے یہ ساری عزت سارا جلال خدا کے نام کو ہے بہت سے میں جب راول پنڈی میں گئی پاسٹر جی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی جنم کا گھنگا بچہ بولنے لگ پڑا اور بیٹ سپیرٹس کے لوگ بیٹ سپیرٹس جب حاضر ہوئیں جب ان کو ہم نے آئل لگایا تو ایک دم سے وہ چیخیں مارنے لگ کریں اور اس کے بعد ان کی رخائی ہوئیں میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو خدا مجھے استعمال کر رہا ہے ہم لوگ اسی طرح سے خدا ان اپنے کام کر رہے ہیں اور خدا ان کے نام کو اسے تر جلال ہے ہم گوجرے گئے گجنا والے گئے ناروال گئے اور قصور گئے راولپنڈی گئے اسلام آباد گئے اور یہ میری ٹیم اور اس کے علاوہ اور بھی بچے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں تو خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ہے خدا ان کے سارے بڑے بڑے کام ہے جو ہم انسان نہیں کر سکتے یہ صرف اس کا پاک روئی کر سکتا ہے حالیلویا خدا ان تراشت کرتے ہیں